دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کی ٹیک سٹی بینگلور اور امریکہ کی ٹیک سٹی سن فرانسکو کا اپس میں کمپیاریجن کرنے والے ہیں جہاں ہمیں دونوں ہی سیروں کو پوپولیشن، جی ڈی پی، ٹوریجم اور لیٹریسی ریٹ جیسے پیرامیٹرز کے ادھر پر کمپیار کرنے والے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دونوں ہی سیروں کے انٹروڈکشن کی بات کریں تو امریکہ کا سن فرانسکو دنیا کا ایک فیمس سیر ہے یہ سیر کیلی فورنیا کا چوتہ سب سے زیادہ آبادی بالا سیر ہے یہاں سلیکون بیلی چھیتر اپنی ٹیک کمپنیوں کے لیے دنیا برمے مصہور ہے پیس بوک، ایپل، گوگل اور ٹوٹر جیسے دنیا کے کئی بڑی کمپنیز کے ہیڈکارٹرز سلیکون بیلی میں ہیں مہیں دوسری طرف بینگلور کی بات کریں تو بینگلور بھارت کے کرناٹک راجگی رائیدانی ہے بینگلور کو بھارت کی آئی ٹی کیپیٹل اور سلیکون بیلی بھی کہا جاتا ہے بھارت کی قریب 40% آئی ٹی انڈسٹریز کے ایڈکارٹر بینگلور میں ہیں جن میں انپوسیس، بپرو اور ٹی سی ایس سامل ہیں جدی آنکھنوں کی مانے تو آج بینگلور میں 50% سے زیادہ لوگ بھارت کے الگ الگ حصوں سے آ کر بسے ہیں جس بہت سے آج بینگلور کو بھارت کی نئی پیڈی کا سیر بھی کہا جاتا ہے اب دوستو کمپیر کرتے ہیں دونوں ہی کمال کے سیروں کو جہاں پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں دونوں ہی سیروں کے ایریا کے بارے میں تو بھارت کے ساؤت نیا میں استد بینگلور سیر 741 اسکارٹر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ کا سن فرانسسکو امریکہ کے پوروی ترپہ رستیت ہے اور پورا سیر 121 اسکارٹر کلومیٹر میں بسا ہے ایریا کے بعد اب دوستو بات کرتے ہیں پوپولیشن کے بارے میں تو بینگلور کی ٹوٹل آبادی 1.4 کروڑ ہے آبادی کے ساپ سے بینگلور ڈلی اور ممبئی کے بعد تیسرا سب سے بڑا سیر ہے وہیں دوسری طرف امریکہ کے سن فرانسسکو سیر کی کل جنسیہ 40 لاکھ کے اسپاس ہے اور یہ امریکہ کا باربہ سب سے ادھیک آبادی والا سیر ہے اب دوستو بات کرتے ہیں بینگلور اور سن فرانسسکو کی جی ڈی پی اور ایکنومی کے بارے میں تو دوستو بھارت کے بینگلور سیر کی ٹوٹل جی ڈی پی 110 بلین ڈالر ہے اور سب سے زیادہ جی ڈی پی کے معاملے میں بینگلور بھارت میں چوتھے نمبر پر ہے بینگلور کی ایکنومی میں سب سے زیادہ یوگدان یہاں کی آئی ٹی انڈسٹی اور مینفیکچرنگ انڈسٹی کا ہے کئی مینفیکچرنگ انڈسٹی جیسے بھارت ابھی الیکٹریکل سی لیمیٹیڈ بھارت الیکٹرونک سی لیمیٹیڈ اور بھارت ارت موورز کا گھر بینگلور ہی ہے وہیں دوسری طرف امریکہ کے سن فرانسسکو کی جی ڈی پی پر نظر ڈالیں تو سیر کی ٹوٹل جی ڈی پی قریب 500 بلین ڈالر ہے سن فرانسسکو کو کیبل امریکہ کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا لیڈنگ ٹیک ہم مانا جاتا ہے دنیا کی کئی بڑی کمپنیز جیسے ایپل گوگل اور فیس بک کے ایڈکارٹر ایسی سیر میں ہیں ساتھ ہی سن فرانسسکو ایک پاپولر انٹرنیشنل ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے اور انہی سب کے چلتے یہ سیر کافی تیجی سے گروہ کر رہا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں لٹریسی ریٹ کے بارے میں کیونکہ کسی بھی دیش راج یا سیر کی ترقی میں سکچہ کا بڑا یوگدان ہوتا ہے سن فرانسسکو کی بات کریں تو اس سیر کا لٹریسی ریٹ کریم 99% ہے دوسری طرف بھارت کے بینگلور سہر کا لٹریسی ریٹ 88% ہے اب دوستو سب سے آخر میں بات کرتے ہیں ٹوریسٹ پلیسز کے بارے میں تو بھارت کے بینگلور سہر میں لال باغ، بوٹینیکل گارڈن، ٹیپو سلطان پیلیس، بینگلور پیلیس، بیدان سودا، ننڈی ہیلز اور انو بیشن فلم سٹی جیسے کئی بہترین ٹوریسٹ پلیسز ہیں دوسری طرف سن فرانسسکو دنیا کا one of the top tourist destination ہے سن فرانسسکو میں سب سے خاص ہے گولڈن گیٹ بریج اور اسی بریج کی وجہ سے یہ سیر کو city of گولڈن گیٹ کا جانے لگا جو کی سیر کی پیچان بن چکا ہے ان کے علاوہ الکٹ راج آئیلینڈ، فیسر مینس واپ، گولڈن گیٹ پارک، اوریکل پارک، والٹریجنی فیملی میجیم، ایکسپلورٹوریم اور ٹوین پیکس جیسے بہترین ٹوریسٹ پلیسز ہیں سن فرانسسکو میں تو دوستو یہ تب بھارت کے آئیٹی ہف کہے جانے بالے بینگلور اور امریکہ کے آئیٹی ہف سن فرانسسکو کا فل کمپیرین اب ایک لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کریں ساتھی ایسا ہی انٹریسٹنگ ویڈیو چھپانے کے لئے ہمارے چینل ایبن انڈینس کو بھی سبسکرائب کریں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لئے بہت بہت دنیواد